وولیوم نمبر 38 حدیث نمبر 926 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقررہ حصہ والوں کو ان کا حصہ دے دو اور جو باقی بچے وہ قریب کے رشتداروں میں سے جو مرد ہو اسے دے دیا جائے حدیث نمبر 927 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہی حکم دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یعنی بیٹی کے لیے آدھا پوتی کے لیے چھٹا حصہ باقی ایک تہائی بہن کے لیے حدیث نمبر 928 حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص اپنے حقیقی یعنی سگے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنائے گا یا ظاہر کرے گا اور وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے حدیث نمبر 929 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لائے گیا تو آپ نے فرمایا اسے مارو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد سن کر ہم اس کو ہاتھ سے مارنے لگے اور کسی نے اسے جیوتے مارے جب وہ پلٹا تو کسی نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ضلیل کرے تب آپ نے فرمایا احسن نہ کہو اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو حدیث نمبر 930 حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں کسی کو شرعی حد لگاؤں اور وہ مر جائے تو مجھے کچھ افسوس نہ ہوگا لیکن اگر شرعی کو شرعی حد لگاؤں اور وہ مر جائے تو میں اس کے خون کا بدلہ دوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی کے لیے کوئی خاص حد مقرر نہیں فرمائی حدیث نمبر 931 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ عبداللہ الحمار کہا کرتے تھے وہ لوگوں کو ہسایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب پینے پر سزا بھی دی تھی ایک بار لوگ اسے پکڑ کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے سے مارنے کا حکم دیا قوم میں سے ایک شخص نے کہا یا اللہ اس پر لانت کر یہ شخص کتنی مرتبہ شراب پینے کی وجہ سے پٹا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لانت نہ کرو اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے اس کے متعلق یہی جانا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے حدیث نمبر نو سو بتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کی چوتھائی یا اس سے زیادہ مالیت چرانے پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے حدیث نمبر نو سو تیتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال یعنی چوتھائی دینار کے برابر کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا حدیث نمبر نو سو تیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ ایک ڈھال کی قیمت کتنی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ایک ڈھال تین درہم یا چوتھائی دینار کے برابر ہوتا ہے حدیث نمبر نو سو پیتیس حضرت ابو برزا انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے علاوہ کسی جرم میں دس کوروں سے زیادہ سزا نہ دی جائے حدیث نمبر نو سو چھتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اگر کسی نے اپنے غلام یا باندھی پر تہمت لگائی حالانکہ وہ اس سے پاک ہے تو قیامت کے دن اس آقا کے درے لگائے جائیں گے ہاں مگر یہ کہ اس کا بیان اصل حقیقت کے مطابق ہو حدیث نمبر نو سو سنتیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے دین کی طرف سے ہمیشہ کشادگی ہی میں رہتا ہے جب تک وہ خون ناحق نہیں کرتا حدیث نمبر نو سو اٹیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں حدیث نمبر نو سو انتالیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو تین حالتوں کے علاوہ اس کا خون کرنا جائز نہیں ایک جان کے بدل جان دو شادی شدہ زانی تین دین اسلام کو چھوڑنے والا یعنی مرتل حدیث نمبر نو سو چالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان تین آدمیوں سے نفرت کرتا ہے ایک جو حرم شریف یعنی کعبہ شریف میں ظلم یا زیادتی کرے دو جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے نکالے تین جو خون نہاق بہانے کی فکر میں لگا رہے حدیث نمبر نو سو اکتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر کوئی شخص بینہ ادازت تمہارے گھر میں جھاکے اور آپ کوئی کنکلی مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ پر کوئی جرم نہیں ہوگا حدیث نمبر نو سو بیالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انگلی یعنی سب سے چھوٹے انگلی اور انگوٹھا دونوں دیت میں برابر ہیں یعنی جرمانے میں برابر ہیں حدیث نمبر نو سو تیتالیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا ان کی بھی پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا جس نے اسلام کی حالت میں اچھے کام کیے ہیں اس سے جاہلیت کے کاموں کی پکڑ نہیں ہوگی اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہے اس سے پہلے اور بعد کے سب گناہوں کی پکڑ ہوگی حدیث نمبر نو سو چوالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر رہے تھے راستے میں ایک بستی پہ پہنچے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا اس نے زبردستی ابراہیم علیہ السلام کو حکم لیا کہ سارہ کو میرے پاس بھیج دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجبور ہو کر سارہ کو اس کے پاس بھیج دیا تو بادشاہ حضرت سارہ کی طرف غلط ارادے سے آگے بڑھا تب ہی حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اگر میں آپ اور آپ کے نبی پر سچا ایمان رکھتی ہوں تو اس کافر سے مجھے محفوظ فرما تو وہ کافر فوراں زمین پر گر پڑا اور گھبرہت کی وجہ سے زمین پر پاؤں مارنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اس بادشاہ پر بعد میں اس بادشاہ کا دل اتنا نرم ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو دے دی اور حضرت سارہ کے کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حدیث نمبر 945 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے سچ خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے حدیث نمبر 946 حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا معلوم ہو تو سمجھ لے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آگے بھی لوگوں میں بیان کر دے اور اگر کوئی برا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرے حدیث نمبر 947 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں صحابہ اکرام نے عرص کیا مبشرات سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اچھے خواب حدیث نمبر 948 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی خواب میں مجھے دیکھے وہ بہت جلد مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے حدیث نمبر 949 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً حق کو ہی دیکھا حدیث نمبر 950 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا کیونکہ مومن کا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور جو بات نبوت سے ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوگی